السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم صفحہ نمبر سات پڑھیں گے صفحہ نمبر سات پر ہے پڑھئے پنسل پھیرئے اور لکھئے ہمارے پاس صفحہ نمبر سات پر با کا خاندان دیا گیا ہے با پا تا تا سا ٹھیک ہے با کے خاندان کے ساتھ ہم نے علف کو ملانا ہے ٹھیک ہے علف کو ساتھ ملائیں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا با جمع علف کیا بن گیا ہمارے پاس یہ با کی پوری شکل ہے یہ با کی آدھی شکل ہے ٹھیک ہے با کی پوری شکل کو اگر علف کے ساتھ ملائے جاتا ہے یا آدھی شکل کو علف کے ساتھ ملائے جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے با ٹھیک ہے یہ کیا بن جاتا ہے با با علف با اس طرح ہم نے اس پہ پینسل پھیرنی ہے با علی با ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا ہے پا کیا ہے پا پا کو جب ہم یہ ہے پا کی پوری شکل یہ ہے پا کی آدھی شکل اگر ہم اس کو علف کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پا ٹھیک ہے پا علف پا اس کو بھی ہم اسی طرح اس کی اوپر پینسل پھیریں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے پینسل پھیرنی ہے آگے ہے تا تا جما علف تا علف تا بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تا کی پوری شکل ہے یہ تا کی آدھی شکل ہے ٹھیک ہے جب تا کو ہم نے علف کے ساتھ ملائے تو کیا بن گیا تا تا علف تا اسی طرح ہم پینسل پھیریں گے میرے ساتھ پھیرئے ٹھیک ہے تا علف تا آگے ہے تا تا جما علف یہ تا کی پوری شکل یہ تا کی آدھی شکل ٹھیک ہے تا جما علف تا کیا بن گیا تا تا علف تا ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم پینسل پھیریں گے اس طرح آگے ہے سا سا جما علف برابر ہے یہ سا کی چھوٹی شکل آدھی شکل ٹھیک ہے سا جما علف جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو سا بن جاتا ہے سا علف سا ٹھیک ہے یہ اس کو توڑ کے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور جوڑ کر اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں توڑ اس کو بولتے ہیں جوڑ اس کو بھی ہم پینسل اس کی اوپر پھیریں گے سا آلیف سا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنی کوپی پر بھی اتارنا ہے ٹھیک ہے شکریہ